ذالک تخفیفم من ربکم و رحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے تمہارا بوجھ ہلکہ کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے فمن اعتداء بعد ذالک تو جو کوئی اس کی بات زیادتی کرے یعنی مقتول کے ورہ صاحب قاتل سے زیادہ مال کا مطالبہ کریں یا کسی لحاظ سے تنگ کریں یا وہ یوں کریں کہ دیت بھی لے لیں اور پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں اسی طرح جو قاتل ہے وہ پہلے تو کہے کہ مجھے معاف کرنے میں دیت دوں گا پھر دیت دیے بغیر وہ فرار ہو جائے تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بات فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَا اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے یا اولی الْعَلْبَابِ اے اقل مندوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچو یعنی اے لوگوں یہ جو نظام مقرر کیا گیا کہ جو ناحق کسی کا قتل کرے اس قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے تمہارے لیے زندگی ہے کیونکہ جب یہ سزا دی جائے گی تو لوگ قتل کرنے سے بچیں گے اور قتل و غارتگری کا ماحول پیدا نہیں ہوگا قتل علیکم اذا حضر آحدکم الموت تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اِن تَرَكَ خَيْرَنِ الْوَسِيَّةِ اگر اس کے پاس کچھ مال ہو وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہو تو اس پر فرض ہے وسیعت کرنا لِلْوَالِدَيْنِ وَالِدَيْنِ کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف شریعت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے وراثت کے آکام کو نازل نہیں فرمایا تھا تو اس وقت یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ مرنے والا وسیعت کر کے مرے کہ والدین کو اتنا دینا ہے قریبی رشتہ داروں کو اتنا مال ملے گا اور یہ وسیعت کرنا فرض تھا ضروری تھا لیکن جب وراثت کے آکام نازل ہو گئے اب یہ وسیعت کرنا ضروری نہیں ہے اب مصطاب یہ ہے کہ مرنے والا یہ وسیعت کرے کہ جو شرعی طور پر وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ میرے وراثت میں تقسیم کیا جائے اور نہ انصافی نہ ہو شرعی آکام پر عمل کیا جائے اگر اس طرح وسیعت کر کے جائے تو یہ افضل و عالی ہے اور اگر وسیعت نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا لہذا تمام وراثت میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ پیرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا لا وسیعت للوارث وارث کے لئے وسیعت نہیں کی جائے سکتی کیا معنی ہے اس کے اس کے معنی یہ ہے کہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کی جائے سکتی مثلا مثلا کے طور پر کوئی شخص کہے کہ مجھے فلاں بیٹا بہت پیارا لگتا ہے لہذا میرے بننے کے بعد میرا پورا بنگلہ اسے دے دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا تو یہ جائز نہیں ہے جو شریعت طور پر وراثت میں حصہ ملنا ہے وہی ملے گا وسیعت کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں کی جائے سکتی ہاں اب وسیعت جو ہو سکتی وہ تعقید ہی ہو سکتی ہے یعنی انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے لئے شریعت طور پر اتنا حصہ ہے فلاں کے لئے اتنا ہے فلاں کے لئے اتنا ہے وراثت کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور کسی کو حق سے محروم نہ کرنا یہ تو وسیعت کی جائے سکتی ہے لیکن اس میں تبدیلی کی وسیعت یا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا اس طرح کی وسیعت کی کوئی حصیت نہیں شرع طور پر یہ کل عدم ہے یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسی طرح مرنے والا مرض الوفاد کے اندر اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے یا زندگی میں وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اتنا فلاں کو دے دیجئے گا تو غیر وارث کے لئے وسیعت کی جا سکتی ہے مگر تہائی مال تک وہ وسیعت جاری ہوگی اسے زائد کی وسیعت کی تو زائد پر عمل نہیں ہوگا مثلاً تین کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے ایک کروڑ روپے فلاں میرے دوست کو دے دینا تو یہ تہائی ہے تو اس وسیعت پر عمل کرنا ضروری ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ دو کروڑ روپے فلاں کو دے دینا تو پھر اس کی وسیعت پر عمل نہیں ہوگا صرف ایک کروڑ پر عمل ہوگا اور باقی جو بچ جانے والے دو کروڑ ہیں وہ وراسہ میں تقسیم ہوں گے اسی طرح مرنے والا اگر کسی نیک کام کی وسیعت کرنا چاہتا ہے تو تہائی مال کے اندر اندر وہ کر سکتا ہے اس سے زائد کی کرے گا تو تہائی میں جاری ہوگی باقی میں جاری نہیں ہوگی تین کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے دو کروڑ مسجد میں دے دیں تو ایک کروڑ دیں گے کیونکہ ایک تہائی تک وسیعت جاری ہو سکتی ہے